عزیزان محترم ہم ویسے بھی جس دور کے اندر زندہ ہیں پچاس ساتھ ساتھ ستر ساتھ خدا سب ہمارے پذلوں کی طولے ہم عطا کرے سلامتی کے ساتھ بارحال جتنا بھی زندہ رہے گزر تو جانا ہی ہے اور ویسے بھی یہ جو زندگی ہے جس کو ہم اتنا لمبا کہتے ہیں یہ تو پلک چھپکنے والی زندگی ہے یہ تو جب آدمی کپرٹس اٹھے گا تو پتہ لے گا یہ تو ہوا گیا میرے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا ہمینے زندگی واقعا یعنی انسان اگر پلٹ کے دیکھے تو کیا ہے اس کے بات زندگی میں خدا کے لئے کوئی ایسا کام جو اس نے خدا کے لئے کیا بولے میں نمازیں پڑھتا ہوں دیکھیں نماز تو دین کے لئے ضروری ہے نماز نہ پڑھوں میں تو لوگ بولیں گے دینداری نہیں ہے تو نماز تو میرے دین کی حفاظت ہے حدیث میں ہی بھی یہی ہے جو بھی میں کام کرتا ہوں وہ اپنے لئے کام کرتا ہوں پروردگار نے حضرت موسیٰ سے پوچھا تھا نا میرے لئے کیا کرتے ہو حضرت موسیٰ نے ایک ایک کرنے کی جو بتائیں میں نماز پڑھتا ہوں میں یہ دیتا ہوں میں صدقہ دیتا ہوں تو اس سب خدا نے کہا یہ تو ایک آخرت کے لئے ہے فلانے تمہیں آپ ایک چھت چاہیے ہوگی آخرت میں یہ اس کے لئے ہے یہ فلانہ اس کے لئے ہے فلانہ میرے لئے کیا ہے یہ سب تو تم اپنے لئے کر رہے ہو میرے لئے کیا ہے خدا کے لئے وہی کام ہے کہ جسے خدا مخلوقات سے خوش ہوتا ہے سبحان اللہ اگر آپ مخلوقات کو خوش رکھیں گے خدا بھی راضی رہے گا ہم اصل میں خدا کو کئی اور ڈھونڈ رہے ہیں ہم بعض اگر مسجد میں ڈھونڈتے ہیں کہ چلو بس یہیں اچھے ہو جاؤ تجویر پڑھ لو نمازیں پڑھ لو لوگوں سے اچھا مسافہ کر لو ہم یہاں ڈھونڈ رہے ہیں جبکہ خدا جو ہے وہ ہر جگہ ہے صرف مسجد میں نہیں ہے خدا کہ ہم بولئے کہ مسجد کے اندر خدا ہے خدا تو ہر جگہ ہے خدا تو بازار میں ہے خدا تو گھر کے اندر ہے خدا تو خلوت میں بھی ہے جلوت میں بھی ہے خدا ہر جگہ ہے یعنی مجھے ہر وقت ایسی حالت میں رہنا ہے جسے میرا رب محسن راضی رہے کیونکہ میں یہ نہیں سمجھتا کہ شاید مجھے کسی بچے کو میں نے دھکا دے دیا دودھکار دیا کیا باتا خدا اس کی وجہ سے مجھ سے ناراض ہو جائے رجیب علی خیات جو بہت بڑے عارف گزرے ہیں جبکہ ٹیرر تھے حالانکہ اور اللہ نے کرم کیا اور وہ برزخ کھل گیا ان کے اوپر تو شخص ان کو روز درست گاڑی کو لے کے جایا کرتا تھا اس کی زوجہ کی شدید طبیت خراب تھی اور ڈاکٹر جواب دے چکے تھے تو جب وہ لے کے جا رہا تھا کہا کہ آہا صاحب میری زوجہ کے لئے یہ دعا کریں ڈاکٹر جواب دے چکے ہیں اس کی صحت ٹھیک نہیں ہے تو انہوں نے کہا کہ کوئی بھی دوا اسے وہ ٹھیک نہیں کر سکتی وہ پریشان ہو گیا اس نے کہا کیوں کیا ایسی کیا بات ہے کہا اس نے تمہاری غیر موجودگی میں جو بچہ ہے تم لوگوں کا اس کو اتنے شدد سے مارا ہے کہ اس بچے کی آہ اس کو لگ گئی ہے اور جب تک وہ بچہ صحیح نہیں ہوگا خوش نہیں ہوگا یہ مریض دنیا کی کوئی دوا ایسے تھائی نہیں کر سکتی ہے تو کہا اس کو جو کھلونے دو بچے کو اس کو دل خوش کرو پھر اس کو ماں کے پاس لے کے جاؤ ہمیں نہیں بتا ہوتا ہم بعض اوقات کیا کر بیٹھتے ہیں اپنی زندگی کے اندر خدا کے ہاں ملی سیکنڈز مایکرو سیکنڈز کا حساب ہو رہا ہے یہ تو ہم مش کر جاتے ہیں نا چیزوں کو ہمارے کیمرے سیکنڈز کو نوٹ کر رہے ہیں گنڈوں کو منٹوں کو اس کے ہاں تو وہ مین فریم سسٹم لگے ہوئے ہیں اور وہ ایسے ہیں جو اندر تک اترے ہوئے ہیں وہ انسان کی کیفیتوں سے سوچوں سے ارادوں کو ایکسٹریک کر رہے ہیں اور ایکسٹریک کر کر آپ کے لیے پوری ایک مخلوق تیار جو آپ سوچ رہے ہیں ایک چیز ڈیزائن ہو رہی ہے عالم برزق میں اچھا سوچیں گے اچھا ڈیزائن ہوگا غلط سوچیں گے حالت ڈیزائن ہوگا اور اگر خدا نہ خاص تو اسی حالت میں مر جائے تو جو عالم برزق تھا وہ ہی رہے گا اشکر مہدی سے ملا دے